بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون دوستو بہت ایمپورنٹ لیکچر میں خوش آمدید اس کا ٹاپک ہے سیچویشنل آرینی لازٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا وربل آرینی اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ڈرامیٹک آرینی اسی طریقے سے یہ بھی بلکل بہت آسان ہے تھوڑے سمجھنے کی اس کو کوشش کریں کہ سیچویشنل آرینی کسے گئے یہاں پر یہ ڈیفینیشن لکھ ہوئے اس کے ادیچے ایگزامپلز لکھے ہوئے بہت ہے ایمپوریشن دینے کے لیے اپنی انڈسٹیننگ کے لیے اور باقی ایگزامپلز کو ریلیٹ کرنے کے لیے یہ کافی چیزیں ہیں سیچویشنل آرینی میں کیریکٹرز انٹینشنز آر انفوائلڈ یعنی یہ ساری کیریکٹر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتے انٹینشن دوسرا ہوتا ہے ایکشن حالکہ ایک ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں جس کو انفوائلڈ کریکٹرز کہتے ہیں جن کے انٹینشن دور ایکشن سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ایکسپیکٹیشن جب وہ پوری اترتی ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ چلو وہ لینیٹرلی پلوٹ چل رہا ہے اگر جب انٹینشن یعنی ایکسپیکٹیشن فائر بے کرتی ہیں یعنی کہ ایکسپیکٹیشن ریورس ہوتی ہیں وائس ورسا ہوتا ہے تو سیچویشنل آرینی ہو جاتی ہے فار ایکسپل سیمپل بہت آسان کونسپٹ ہے کہ کیریکٹرز پرفارم این ایکٹ ٹھیک ہے کہ ایک کوئی کام کرتے ہیں کیریکٹرز سٹوری کے اندر تو پروڈیوز دے ڈیزائر ریزلٹ وہ محنت کرتے ہیں کوئی خاص نتیجہ نکالنے کے لیے لیکن اس کے کچھ علٹ ہو جاتا ہے فار ایکسپل اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو پڑھ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ٹیسٹ پاس کر جائیں گے میں نے ایک سٹوڈی سنی تھی اس کے اندر ایک بندہ رہتا تھا گاؤں کے اندر اس کے پاس مویشی مال تھا تو اس نے اس کو چوروں نے بہت چوری کرتے ہیں انہوں نے تنگ کیا ہوا تھا اپنی مویشی کو بچانے کے لیے اس نے ایک کتا لے کر آیا تاکہ کتا آپ کو پتا ہے چوروں پر بھونگتا ہے تو کتا وہ تو چلو دو تین دن وہ کام کرتا رہا لیکن تیسرے دن کیا ہوا ہے صبح کو اس نے اپنے مالک کو ہی کارٹ دیا کیا دیا بائٹ کیا اسے ٹھیک ہے تو وہ کس کا شکار ہو گیا ایک ریبیز ویکسین ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ریبیز پائرس ہوتی ہے اس کا شکار ہو گیا تو اس نے وہ کتے کو لے کر آیا تھا تاکہ وہ مویشی کو چوروں سے بچائے لیکن کیا ہوا اس نے اس کو خود کو ہی بائٹ کر لیا اس کے ماں اپنے مالک کو ہی گفت آف دا میگیا آپ نے پڑھا ہوگا نوول اوہ ہینڈری نے ایک سٹوری ہے اس نے لکھی ہے اس کے اندر یہ ایک کپل سٹوری ہے کپل کی ایک وائف ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہزبن ہوتا ہے تو وائف کے پاس کیا ہوتا ہے وائف کے پاس بہت بڑے لمبے بال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہزبن کے پاس ایک واج ہوتی ہے واج اور اس کے جو ہے نا بیلٹ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے واج کا جو جو کلاک گلاس ہوتا ہے کلاک ہوتا ہے اور اس کا جو جس میں بازوں میں بانتے ہیں وہ بیلٹ نہیں ہوتے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہزبنڈ ہے وہ اپنا واج بیجتا ہے تاکہ وہ اپنی وائف کے لئے چونکہ بال لمبے ہوتے اس کے لئے وہ کلپ لے کر آئے تو یہ جب وہاں پر جاتی ہے تو یہ بال اپنے کٹوا کر بیج کر لاتی ہے بیج کر لاتی ہے تاکہ وہ اپنے ہزبنڈ کے واج کے لئے بیلٹ لے کر آئے اب یہ گھر آتا ہے یہ کلپر لے کر آتا ہے یعنی پونی ہم کہتے ہیں یہ لے کر آتی ہے بیلٹ حالانکہ نہ اس کے پاس بال بچتے نہ اس کے پاس واج رہتی ہے دیکھیں دونوں کے ایکسپیٹیشنز تھی کہ وہ ہزبنڈ اپنی وائف کے بالوں کو کلپ لگائے گا اور وائف اپنے ہزبنڈ کے واج کو بیلٹ لگائے گی لیکن الٹ ہو گیا تو یہ ہوتا ہے سیچویشنل آئرنی رومیا کو یہ لگتا ہے کہ جولیٹ فوت ہو چکی ہے لیکن اسی صدمے میں یہ زہر پی جاتا ہے زہر پی جاتا ہے اور خود مر جاتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ میں ابھی ہیملٹ کے ساتھ ابھی مرنے جا رہا ہوں اور ہم دونوں مر ہونے جا رہے ہیں لیکن اس کے الٹ ہوتا ہے تو وہ جولیٹ اٹھ جاتی ہے وہاں سے ابھی دیکھو اسیسینیشن کینگ میکویت جو ہے بادشاہ بن جاتا ہے مار کر مارتا ہے کینگ کو خود بادشاہ بن جاتا ہے لیکن اس کو پتہ یہ بادشاہ بن کر یہ بہت پاورفل بندہ بن جائے گا لیکن جب یہ بادشاہ بن دا ہے تو دوسرے لوگوں کو مارتا رہے تھے اس کو کوئی سکون اس کو کوئی دلی سیٹسفیکشن نہیں ملتی یہ لوگوں کو مارتے جا رہے تھا کہ وہ اپنی ترون کو یعنی تخت کو اپنی بادشاہت کو بچا سکے تو اسے کہتے ہیں دوستو سیچویشنل آئرنی ٹھیک ہے یو ایکسپیکٹ وان تنگ اینڈ ہیپنز دی ایڈر کہ یہ سکر سیٹسفیکشن ہے